لہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ کاف کے چیف اورگنیزر جوہدری محمد سیرور نے کہا ہے کہ اللہ نے موقع دیا تو پریسن کمیونٹی کے مسائل حل کریں گی پارلیمنٹ میں منورٹیز کی سیٹی موجود ہیں ان کی آلات کا اظہار انہان عبود کے روز یہاں مسلم لیگ کاف کے مرکزی رہنما جوہدری شاہفہ حسین کے ہمراہ پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کیا چوہدری محمد سیرور نے کہا ہے کہ پاکستان میں اصل جمہوریت اس وقت آئے گی جب منورٹیز کے لوگ انتخابات میں حصہ لیں گی اور کامیاب ہو کر پارلیمنٹ میں آئیں گی مسیح برادری جنرل الیکشن میں ٹکٹ لے کر کامیاب ہوگی تو خوشی ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس ملک میں یوت کو لے کر آگے چلیں گی اور ان کا مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کریں گی ہمیں اپنے عدل و انصاف کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا چوہدری سیرور نے کہا ہے کہ جب میں گورنر پنجاب تھا تو کرسمس دیوالی سمیت کمیونٹی کے تمام ایبنٹس گورنر ہاؤس میں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں ہمیں کامیابی سے نوازا تو کرسن کمیونٹی کے تمام بنیادی مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ مسیحی برادری کی بہت بڑی تعداد مسکم لی کاف کے منشور کو سراختے ہوئے ہماری پارٹی میں شامل ہو رہی ہے ہمارے ہراول دستے میں منورٹیز کے نوجوان بھی شامل ہوں گی پارلیمنٹ میں اقلیتوں کی سیٹیں موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بیشب پادری نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلیں گی تو ان کا مستقبل بہتر ہوگا کہ ہم نے قائد عظم محمد علی جناہ کے ویجن کو پورا کیا انہوں نے کہا ہے کہ میرا کرسن کمیونٹی سے پیار اس وجہ سے بھی ہے کہ جب میں 1997 میں برطانیہ میں پہلا مسلمان میمبر آف پارلیمنٹ بنا تو میرے حلقے میں ہندو سیکھ بنگلہ دیشی اور آفریکن ملاقردس فیصد تھے جبکہ میرے حلقے میں 90 فیصد کرسن کمیونٹی سے تعلق رکھتے میں لوگ رہتے تھے اگر کرسن کمیونٹی کے 90 فیصد لوگ مجھے وارٹ نہ دیتے تو امیرکن پارلیمنٹ نہیں بن سکتا تھا کرسن کمیونٹی نے وارٹ دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ میں 20 ماہ سب سے تعلق رکھتا ہوں